جو فیپڑوں کے بجائے گل سے سانس لے دی ہیں گل کی پریزنس فشیز کا ایک یونیک کریکٹر ہے یاد رکھئے کہ ایکویٹک کلوب صرف پانی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے فشیز صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتی ہیں اس لیے ان کے لیے ایکویٹک ورٹی بریٹ کا ورلڈ استعمال کیا جاتا ہے فشیز فنز کی مدد سے موو کر دی ہیں فنز فش کی سرفیس پر موجود چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز کو کہا جاتا ہے فشیز ورٹی بریٹ کا لارجسٹ گروپ ہے فشیز کی پاپولیشن ٹوٹل ورٹی بریٹ کی پاپولیشن کے فورٹی ایٹ پرسنٹ کے برابر ہے فشیز میں فائبرس کارٹیلیز پریزنٹ ہوتا ہے فشیز میں ٹین پیرس آف کرینیل نارفز موجود ہیں جنہیں فشیز کا برین مانا جاتا ہے فشیز کے اندر ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن میں باڈی سے باہری ایگ اور سپارم آپس میں ملتے ہیں اور زائیگوٹ بنتا ہے اس کے علاوہ فشیز کا ہرڈ صرف دو چیمبر سے مل کر بنا ہوتا ہے جو بلڈ کو صرف ایک ڈریکشن میں موف کرواتا ہے اس پروسیس کو سنگل سرکٹ سرکولیشن کہا جاتا ہے فشیز میں سیپریٹ سیکسز پریزنٹ ہیں یعنی